نیب حوالات میں ملزموں پر تشدد سے متعلق الزامات بے بنیاد قرار نیب نے تمام بیانات کو مسترد کر دیا ترجمان کا کہنا ہے کسی نے نا تشدد کی شکایت کی اور نہ ہی میڈیکل کروانے کا مطالبہ کیا اس حوالے سے مزید افصالات جانتے ہیں راہیو سید سے راہل کہے گا ترجمان نیب کا کیا کہنا ہے اور یہ بھی بتائے گا یہ الزامات کس کی جانب سے لگایا گئے تھے جو ہے اپوزیشن لیڈرز شباہ شید جو ہیں ان کو رہداری نمان پر جو آج کومی سیم نے مشکل کے لیے بیجا گیا تھا جب سے جبکہ کبھل ہم نے دیکھا ڈاکٹر مشاہد کامران نے بھی اس حوالے سے نیب پر کچھ زمان لگائے گئے تھے آج اس حوالے میں بھی ایک بات درشوئی سے کہ نیب جو ہے تشدد کرتا عقوبت خانے بنائے گئے تھا ہم نیب کے چیرمن نے آج اجاز کا اس کے بعد جو پرس بھی جاری گئی اس میں عظام کے سچی سے جو ہے ترجیل کی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ کوئی بات جو ہے نیب کے آفیسز میں نہیں ہوتی تو پاسی میں کسی قسم کا تشدد نہیں کیا جاتا نہ ہی حقوبت خانے بنائے گئے ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم بھی آپ کو پتا ہے کہ کپلیٹس میں نیب کی دیت کرتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ نیب سے کسی کوئی بات سامنے آئی نہیں نہ کسی کے لوکین کے زمان لگائے ہیں کہ نیب نے جو ہے تشدد چیز حوالے سے آج بڑی پرزو جو ہے ترجمان کی جانب کے پیش دی گئی ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ نیب نے جو ہے سائنسی بلاظر پر تحقیقات کی جاتی ہے شوائب کو دیکھنے کے بعد جو ہے جو ہے وہ تحقیقات کا سسلے کو آکے بڑھایا جاتا ہے انہوں نے یہ دکھا کہ کسی بھی مزم کی جانب سے میڈیکل کے حوالے سے کوئی تفاقیقات کی جو ہے ان کا میڈیکل کروایا جائے چک اپ ہو ہوا تھا شوائب نے زمان لگا گیا لیکن کہ نیب جو ہے ان کا میڈیکل چک اپ کروا نہیں اس پر جو ہے نیب دکھا ہے کہ کسی بھی مزم کی جانتی پر جو ہے یہ نہیں کہا گیا چک اپ کرو ہے کہ کہا جاتا تو ضرور میڈیکل چک اپ کروایا جاتا جبکہ نیب کو تفاقی میں ایک ملزمان کو چیک اپ کے لیے ہسپتالوں میں بھی لے کے جاتی ہے اس طوالے سے جو ہے تبیسی بیان سامنے آگیا شکریہ رحیل سید اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ